مرحبا رہیم ٹوڈیو اور ٹاپک اس لانگٹیوڈنیل نیچر آف ساؤن ویوز پریبیس ٹاپکس میں یہ بات ڈسکس کی گئی ہے کہ آواز پیدا کرنے والی ہر باڈی وائیبریٹ کرتی ہے اس وائیبریٹری موشن کے دوران باڈی مین پوزیشن کی ایرد کے دھرکت کرتی ہے اور کمپریشنل ویوز پریڈیوز کرتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہن جاتی ہیں ان کمپریشنل ویوز کو ساؤن ویوز بھی کہتے ہیں آج کی اس ٹاپک میں ہم بتائیں گے کہ جو ساؤن ویوز ہمارے پاس ہیں ان کی کونسی نیچر ہوتی ہے یہ ساؤن ویوز مکینیکل ویوز تو ہیں ہی اور ان کے لئے کسی نہ کسی میڈیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے لیکن ہم نیچر کو فائنڈ کریں گے کہ کونسی نیچر کے ہوتی ہیں ان لانگٹیونل نیچر آف ویوز بیسیکلی پارٹیکلز آف میڈیمز موف الانگ دا دیریکشن آف ویوز اس میں ہم ایک ایکٹیویٹی کے تھرو دیکھتے ہیں کہ ساؤن ویوز کی کونسی نیچر ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک ٹیوننگ فورک لیں اور اس کو ربر پیٹ پر ماریں یا کسی ایسی چیز بھی زور سے ماریں کہ اس میں وائبریشن پرڈیوز کرائی جا سکے ربر پیٹ پر مارنے سے پہلے ٹیوننگ فورک ریسٹ پر تھا تب ایئر کیلئر بلکل سموتھ تھی ابھی ایئر میں کوئی ڈسٹرمنس نہیں تھی کیونکہ ویوز ڈسٹرمنس ہی ہوتی ہے تو اب ٹیوننگ فورک کو وائبریشن کرائیں گے تو ٹیوننگ فورک کے سرے آگے پیچھے موف کریں گے ٹیوننگ فورک کا رائٹ پرانگ مین پوزیشن کے ایرد گرد پوزیشن اے سے بی کے درمیان وائبریشن کرے گا جب یہ پرانگ اے سے بی کی طرف موف کرتی ہے تو اپنے سامنے والی ایئر کی لیئر کو کمپریس کر دیتی ہے یہ پہلی لیئر اپنی کمپریشن کو نیکس لیئر میں ٹرانسفر کر دیتی ہے اور خود نارمل حالت میں آ جاتی ہے یہ عمل جاری رہتا ہے اور ٹیوننگ فورک کے پرانگ کے رائٹ سائیڈ پر موف کرنے سے جو کمپریشن پرڈیوس ہوا تھا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پوزیشن بی سے اے کی طرف موفمنٹ شروع کر دیتی ہے جس سے ایئر کی لیئر میں پریشر کم ہو جاتا ہے اور اس لیئر کے مالیکیور ایک دوسرے سے دور ہٹ جاتے ہیں اس طرح ریئر فیکشن پرڈیوس ہو جاتا ہے کمپریشن اور ریئر فیکشن کے اس سلسلے کو ساؤنڈ آف ویوز کہتے ہیں کمپریشن کو ورڈ سی سے اور ریئر فیکشن کو ورڈ آر سے دینوڈ کرتے ہیں اس سے پت جلتا ہے کہ جو پارٹیکل آف میڈیمز ہیں وہ ویو کی ڈریکشن کے ساتھ ساتھ موف کرتی ہیں اور اگر پارٹیکل آف میڈیم ویو کی ڈریکشن کے ساتھ ساتھ موف کریں گی تو وہ ویوز ہوتی ہیں لانگیٹیونل نیچر آف ویوز موسیقی موسیقی